بڑا پیارا شعر ہے ایک کسی غیر معروف شعر کا ہے بقدرِ پیمانہِ تخیل سرور ہر شعر میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریبِ پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ فریبِ پیہم جو ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے حالانکہ پہل پھر اس کی پوری زندگی جو ہے بدی کا ایک بذہر بنی ہوئی ہے برائیوں کے اندر دھوکہ دیتا ہے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا احتمام انسان کرتا ہے بہرحال اس پسمندر میں جامع تصور نیکی کہتے کسے ہیں پھر اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں ترتیب کیا ہے اولین احبیت کی شیکی ہے سانوی کیا ہے تیسرے درجہ میں کیا ہے یہ عیسائے مبارکہ کا موضوع ہے پھر شان نزول یا اس کا پسمندر تحویلِ قبلہ کا معاملہ اگرچہ دو رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے صدروں اور اٹھاروں اس میں یہ حکم آیا بڑی تقرار کے ساتھ لیکن دو رکوع پہلے اس کی تمہین باندھی گئی تھی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجُوَ اللَّهِ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جی تنبید نرو کروگے اللہ ہی کروکے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزیڈیوال ایفیکٹ رہ گیا اس لیے کہ اس کو بہت بڑے پروپیگنڈے کی بات بھی تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو عوث اور خلجج کے مسلمان تھے مدینے کے اکثر و بیشتر نو مسلم تھے ابھی ابھی تازہ تازہ تو ایمان لائے تھے ابھی وہ ایمان پورے طور سے ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا لہذا ان کے دلوں میں اس پروپیگنڈے سے تشویش پیدا ہوئے تو اب آخر درجہ میں تین رکوعوں کے بعد پھر یہ بائیسویں رکوع کی پہلی آیت ہے اگر تمہیں ابھی تشویش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تم مظاہر پرست بن گئے ہو تمہاری نگاہیں صرف زواہر کو دیکھ رہی ہیں نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اگر اس کو سمجھ دوگے تو یہ تشویش ختم ہو جائے اب آگے بڑھئے نیکی کی اصل حقیقت کے زمین میں سب سے پہلی بات جو آئی عیسائیہ مبارکہ میں وہ ایمان کا ذکر ہے عام طور پر سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں یہ ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے موٹیویشن کیا ہے جذبہ مہرنکہ کیا ہے یہ دو چیزیں بالکل علیہ دا ہیں ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جگیوں میں جانا تک پسند نہ کرے وہ اپنے سفید براہ کپڑے پہن کر اچھے اور وہ جگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر گارے میں اور مٹی میں لٹھنے ہوئے بچوں کو اٹھائیں گے پیار کریں گے کیوں سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اصل نیکی نہیں ہے انہیں بوٹ چاہیے الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو گویا کہ موٹیو لوگوں کے سابنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے اس کا جذبہ محرقہ کیا ہے وہ جذبہ محرقہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ دونوں ایمانیات وہ ہیں اگرچہ ان کے بارے میں تحصیلی مباحث تو بعد میں آئے گی جو اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ ہے لیکن یہ کہ ابھی جان لیجئے کہ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مصبت جذبہ محرقہ بھی ہے اور بنی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرقہ بھی ہے اللہ کی محبت love of god to please اللہ اللہ کو راضی کرنا رضاِ خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا یہ جذبہ محرقہ جس کے تحت انسان نیکی کرے بھلائی کرے خیر کرے یہ مصبت جذبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا ایمان کرے بدی سرکے اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے ایمان بالآخرہ تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزہ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مصبت پہلو بھی ہے منفی بھی ہے لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے مصبت جذبے کی حصیت سے ہوتا ہے اللہ کی محبت جو واقعیتاً صاحب ایمان ہیں ان کے اندر شدید ترین تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو وہ نیکی نہیں ہے ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی ایک شاہ سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنے تقویٰ اور دینداری کا روپ گاٹنا چاہتا ہے لہذا یہ نماز پڑھنے کا فیل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے من صلح یرائی فقط اشرکا حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھیں دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا ومن صامہ یرائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا ومن تصدقہ یرائی فقط اشرکا جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا بظاہر نیکی کے کام ہے چوٹی کے کام ہے نماز بھی روزہ بھی صدقہ بھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک قرار دیرا کیوں کہ وہ جذبہ محرکہ پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے لوگوں پر اپنی نیکی کا اور دینداری کا روپ گھٹنا ہے اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث کی ایمان کی آئی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر وَلْيَوْمِ الْآخرِ اور قیامت پر یعنی اللہ کی محبت سے کم تر درجے میں اگر کوئی قابل ہے قبول جذبہ محرکہ ہے تو اخربی جزا ہے دنیا میں اس کام کا کوئی عجر مطلوب نہ ہوئی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی عجر کے لئے تو کاروبار ہے اب آزائر باز ہے دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے اسی کے لئے بیٹھا ہوا ہے کوئی حرام شہ نہیں ہے لیکن آپ نیکی کا لبادہ اڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہو اور اس میں دنیا داری مقصود ہو اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فوائد مطلوب ہو یہ معاملہ جو ہے یہ در حقیقت ہے یہ دو در حقیقت ہے عبادت خدا کی ہے یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالی کی محبت کے یا کم تر درجے میں اکرمی جزا اور صدا اس کے سوائے کوئی اور جذبہ محرکہ نہ ہو یہاں سے اس مزلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں بہت نیکی کے کام کرتے ہیں پن کے سواب کے کام یہ ہمارے ہاتھ گنگا رام اتنا بڑا ازتدال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں فاؤنڈیشنز قائب کرتے ہیں سوالیہ کے تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرکہ کیا ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے خدا کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے ظاہر بات ہے کہ انسان انسان حیوانِ آقل ہے اس کا کوئی فیل اور عامل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ مقصود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا تو مقصود کیا ہے کوئی دنیاوی شورت ہے دنیا میں اپنے لئے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آج کل تو اس سے بھی بڑھتا ہے فاؤنڈیشنز بلا دیئے گئے تاکہ انکرپ ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے فلا جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی اس کے لئے بلائیں گے صدر کو بلائیں گے گورنڈر کو بلائیں گے یہ ذریعہ بن جائے گا ہمارا ان تک پہنچنے کا یہ سارے موٹیز اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں قرآن مجید میں تین مقامات پر فاضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے عامال جو ہیں ایک جگہ فرمایا ہے سراب کے معنید ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راک کے ڈھیر کے معنید ہوئے جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونک آتا ہے تو راک بکر جاتی ہے ایک جگہ فرمایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ان جو نیکیوں کے ڈھیر لوگ لے کر آئیں گے ایسی نیکی ہیں ریاکاری والی نیکی ہیں لوگوں کو دکھانے والی نیکی ہیں جن کی پشت پر اصل ایمان ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا تو اس کو یہ ہے کہ قدمنا الى ما عملو من عمل جعلنا ہو حبام منصورہ جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے سب سے پہلی بحث نیکی کے زمین میں کیا ہے جذبہ محرکہ نیت کی تصحیح جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے انما الامال و بنیات انما لیکل امریم مانوہ نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوئی نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو اللہ کے نیزان میں اس کی دھیلے کی وقت میں موسیقی